بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کی چند تو جی آج آپ سبی کے لئے لائیں ہوں اکھٹی مٹھی سی عملی کی چٹنی بنانے کا طریقہ آپ اسے چارٹ میں پکوروں کے ساتھ یا پھر دھائی بڑوں میں کسی بھی نمکین یا میٹھی ڈش کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور آپ اسے بنا کر کافی مہینوں تک محفوظ بھی کر سکتے ہیں تو جی طریقے گار بہت آسان ہے لیکن بنتی ہے بہت زیادہ مزیدار ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی بھی مزید ریسپی اس وقت پر ملتی رہیں تو جی یہاں پر دو کپ میں نے املی لی تھی اس کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا یہاں پر آپ ایک گھنٹے کے لیے سے گھرم پر میں بھگو کر رکھیں تو جی پھر بعد میں آپ اسے ہاتھوں کی مدد سے مسئل لیجئے تاکہ اس کا جو گھٹلیاں وغیرہ وہ علیدہ ہو جائیں تو اب آپ اس کو چھان لیجئے اس طریقے سے آپ اس کو چھان لیجئے تاکہ اس کی گھٹلیاں وغیرہ علیدہ ہو جائیں گے اچھا جی اکثر لوگ گھٹلیوں کے ساتھ ہی املی کی چٹری بنانا پسند کرتے ہیں جو انہوں نے ویسے ہی کھانیوں اگر آپ نے چارٹ کے ساتھ یا دہی بھرو کے ساتھ چٹری کو بنا کر تیار کرنا ہے تو پھر آپ لازمی طور پر اس کی گھٹلیاں علیدہ کیجئے یہاں پر دیکھیں جی ساری املی کا جو ہم نے بھگو کر رکھتے اس کو میں نے اچھا سی سٹرین کر لیا تو چلے جی اب ہم اس سے املی کی چٹری بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے کراہی میں ایک کھانے کا چمچھو اوئل ایڈ کیا ہے اوئل کو ہلکا سا گرم کریں گے اور ساتھ اس میں آدھا کھانے کا چمچھ میں ایڈ کر دیں گے جی سابت زیرا زیریو کو ہلکا سا ہم فرائی کریں گے اچھا جی بہت زیادہ اپنے اوئل اس میں ایڈ نہیں کرنا یہاں پر آدھا کپ میں نے گھر لی ہے تھوڑا سا توڑ کے اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے تاکہ یہ آسانی سے پک جائے جلدی سے تو یہاں پر تھوڑا سا ہی ساتھ میں میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس اچھے سے مکس کریں گے اور اسے پکائیں گے جب تک کہ اس کی جھاگنی بن جاتے اس سارا گھر اچھے سے ملٹ نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں گھر اچھے سے ملٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں جو ایملی کا پانی تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیں گے بس اور اب ہم اسے پکائیں گے یہاں پر پانچ سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک کہ اس میں بوائل نہیں آنا شروع ہو جاتے ٹھیک ہے تو جی جیسے ہی ہماری چھٹر میں بوائل آنا شروع ہوگا ہم اس میں شامل کر دیں گے چینی اچھے چینی لازمی آپ نے ایڈ کرنی ہے کیونکہ ہم نے اسے سٹور کر کے بھی رکھنا ہے تو یہاں پر میں نے آدھا کپ اس پر چینی ایڈ کر دیا تو چینی آپ پر ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے مزید یہاں پر پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ادھرکا پاورڈر یہاں پر ایڈ کر دیا جی کشمیری لازمی اسے تو ایسا کلر اچھا آجائے گا اگر آپ یہ نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کٹی ملچائر کر سکتے ہیں اچھے سے ہم پکائیں گے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاٹ مسالہ آدھا چمچ تو جی یہ جو مسالے میں نے ایڈ کی ہیں یہ آپ اپرے ٹیسٹ سے آپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم تھری دیر کے لیے اسے پکائیں گے تاکہ جو مسالوں کا ایک کچھا بن ہوتا ہے وہ یہاں پر جی ختم ہو جائے تو جیسے ہی چٹری تھوڑی سی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو نا شروع ہو آپ نے اس میں ایک چمچ یا دو چمچ آپ نے کون فلار لینا ہے اسے پانی میں آپ نے مکس کر کے اس میں ایڈ کر دینا تو یہ دیکھیں جی چٹری ہماری اچھے سی گاری ہو جائے گی یہاں پر تو جی کون فلار آپ نے تھوڑا سی ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ ایڈی کرنا ہے ورنہ یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد مزید گاری ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر کون فلار ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اسے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے یہ دیکھیں چٹری میں اچھے سی بابلز بننے چاہیے اور یہاں پر جی میرے پاس چار مکس پر ہوئے تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو جی اسی دن میں آنے اگر آپ نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیں آپ کونسی پیارشیہ ہے اس ریسپی کو دیکھ رہے ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر لیجئے تاکہ مزید ریسپی سے آپ کو وقت پر ملتی رہے تو جی یہاں پر دیکھیں جی چٹنی ہماری اچھی سے تیار ہو چکے یہاں پر فلیم ہم اس کا آف کر دیں گے تو یہ دیکھیں کتی زیادہ ٹھیک ہو گئے یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد مزید اور زیادہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہاں پر آپ اسے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی پلاسٹی کا یا شیشے کا جار ہے یا کین ہے ایون کے اگر آپ کے پاس ڈیسپوزیبل وہ جو ڈبے آتے ہیں تو آپ اس میں بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں میں اکثر اس میں رکھتی ہوں تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے آپ اسے کم از کم دو سے تین مہینے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن رکھنا آپ نے اسے فریج میں ہے تو جی اگر آپ کو ریسپوز پسند دیئے تو اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے کوئنٹ کر کے بتائے گا آپ کو ریسپوزی کیسے لگی اور جی مزید ریسپیز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور یہاں پہ جی خوشک کھوانی کی املی کی اور ساتھ ہی ہر ہی چٹرین کی ریسپیز بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی تو جی ان چٹرین کو بنا کر لمبی عرصے تک سٹور کر کے کیسے رکھ سکتے ہیں یہ تمام طریقہ آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر مل جائے گا دومی یاد رکھیے گا اللہ حافظ